بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ عزیز قرآن وطالبہ کل کے لیکچے میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرح ایمان اللہ دل پر ایمان کے زیر میں آیا تھا رجودِ باری وآلہ کہ اللہ تعالیٰ فرح رجود ہے اللہ تعالیٰ فرح ایمان اللہ تعالیٰ فرح ایمان اور قائلات کی ہر چیز یہاں تک ایک انسان فضل اگر اپنوں پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ فرح باریٰ فرح ایمان تو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کے بنیان کی اقائم میں سے سب سے پہلا حقیرہ 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 لوگوں بھی مانا توحید لوگوں بھی مانا توحید وحد سے منا ہے توحید توحید کا اسطلاحی مخموم توحید سنورا ہے اللہ تعالیٰ سفات اور سفات کے تصمیق کرنا توحید کا مخموم ہے توحید کا مخموم توحید کے لئے سفات اور سفات کے تصمیق کرنا توحید قرآن کی روشن ہے قرآن کی روشن ہے تقریباً تمام قادمات توحید کے مقادر ہیں اللہ تعالیٰ سبس اخلاص کرتے ہیں اشتر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ حیل ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بے یاد ہے لیکن کہ ورمیولد نہ املا قصد قصد کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے ورمیتن لہو مفوت و حق اور کوئی بھی اس کا حق سفر میں عامرہ نہیں ہے تو اللہ کوئی آیا جلدہ شاہ ورمیولد قرآن مقدس کے حوالے سے دوسری کے لئے اشانتہ آتے ہیں ایاد اعطو اور ایاد احسنائی ایاد اعطو اور ایاد احسنائی اور ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کوئی اسے مدد درم کرتے ہیں دیکھئے انسان کی عبادت اسے کو محصد کسی اللہ کیسے اور مدد پر کسی درم کرتے ہیں اللہ بھرک ایاد احسنائی تو اس سے بھی قوعید سابق ہو رہی ہے ایاد اعطو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایاد احسنائی اور وہ کی حسنائی مدد کرتے ہیں دوسری کے انسان احسنائی ایاد احسنائی اللہ خالق پر میں اللہ خالق احسنائی خالق ہے ہر چیز تو پیدا جبیلہ احسنائی اللہ خالق کی احسنائی جب اللہ خالق احسنائی تو ایاد احسنائی اور ایڈیٹس کی ہوگی اللہ خالق کی ہی ہوگی تو یہ احسنائی یہ بھی بہت سے سوال بن سکتا ہے اقیلہ توحید کے قالق کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ رکھی ہے ایاد احسنائی اللہ خالق اللہ خالق توحید یا خواہد آپ صورت اخلاص تنگا لکھ سکتے ہیں اور بیٹی پہ بھی یہ صورت اخلاص کا ترجمہ تحریف ہے صورت اخلاص کا ترجمہ تحریف ہے توحید احسنائی حضور احسنائی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مقدس میں اللہ نے اتنی توحید کو بیان دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آحادیث اپنے باقی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کے محقات لکھا کہا ربایاں کہا ربایاں سب سے فضیلتا سب سے بہترین ذکر لا بلا بلا یعنی اللہ کے سماع کوئی معافت نہیں اللہ کے سماع کوئی عبادت والنبی کے عائدت نہیں آخر اٹھنا والنبی کے سن اللہ کی اچھا اگر اتنی جس طرح قرآن اگر اتنی اگر اتنی تو جائے کہ وہ احلی سے مبادی کو دیکھتا لیا ہے مرآن کو نفس کو دیکھتا لیا ہے تو ہمیں تمام ان علمات سے انگلہ بنائی کی بات آئیت کی بات آئیت کی بات تو دیکھیں اسی طرح توعید آسمانی کی ناموں کی روشن دیکھتا ہے بی اللہ علیہ وسلم تمام پہلے آدھے کی صلی اللہ علیہ وسلم کو توعید ناموں کے باتے ہیں اور جتنی آسمانی کی طرح پر آئیت کی ان تمام آسمانی کتاب میں یا جو دیر روی آدھے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم سے کی پیدا ہوئے ہیں ان تمام تر کتابوں میں ان تمام تر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم نے اکیم موحیب کا بکم دیا ہے بصلا یہ جیت کے اندر ہے تو آپ کو اسے جا جائے آپ اسے کی بات رہے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی بات میں یہ لی ہے اسی طرح پر اکتر لے ہیں کہ وہ اپنے میں کوئی تراشی ہوئی چیز جو پر آسمان میں آسمان میں آئے ہیں آسمان کے اندر ہے یا دیچے زمین میں آئے ہیں کوئی بھی زمین پر زمین کے دیچے اکان میں نہیں گئی اللہ کے سوا تو یہ ایسی چیز ہے خصوص اللہ میں خلت کریں کیونکہ میں اکراف اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ مطابق نہیں کیا کسی مطابق نہیں ضرور کرنے لیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چیز ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ میری بھی رکی جائے اقالت کی جائے جو اللہ ان تمام اکتر باست سے معلوم ہی ہونا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر جو صرف انسان کی موشن ہی کو بہت 위에 خواہد کریں تو کسی موشنُ کیا سامنے کے کی کوئی عمدpan لاغت دیالا ابھی سن گم مناسب ہو بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا